بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملک پاکستان کے اندر عام انتخابات دو ہزار چوبیس اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اب انتخابات کے بعد انتخابات کے بعد باری تھی ان ووٹوں کی گنتی کی جو کہ اب اپنے آخری مراحل میں ہیں انتخابات کے ریزلٹس کی بات کی جائے وہ ریزلٹس جو سرکاری ریزلٹس ہیں وہ ریزلٹس جو حتمی ریزلٹس ہیں وہ ریزلٹس جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کیے ہیں ان آداد و شمار کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سو نشستوں کے ساتھ قومی اسمبلی میں سب سے آگے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کے جو امیدواران ہیں ان کی تعداد اکاتر بنتی ہے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی چوون سیٹس لے کر تیسرے نمبر پر دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ جماعت اسلامی کسی گنتی میں نہیں آ رہی جبکہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان سترہ سیٹس کے ساتھ کراچی میں سرے فیرست دکھائی دے رہی ہے اب اگر بات کی جائے صوبائی اسمبلیوں کی یعنی کہ پروونچل اسمبلیز کی تو وہاں پر اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی سادہ اکثریت کے ساتھ سرے فیرست دکھائی دے رہی ہے جبکہ اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواران جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواران کو ٹک کر دیتے دکھائی دی رہے ہیں اس کے علاوہ کے پی کے اسمبلی کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جو ہیں وہ سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ بلوچستان اسمبلی کی بات کی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی اب تک کے آداد و شمار اور اب تک کے نتائج کے بعد سرے فیرست دکھائی دی رہی ہے ایک جانب جہاں الیکشن کمیشن ریزلٹس کو ترتیب دے رہا ہے تو وہی اب دوسرے جانب سیاسی جماعتوں کی جانب سے جوڑ توڑ کی سیاست کا آغاز کر دیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ آخر حکومت کون بنائے گا کیا پاکستان پیپلز پارٹی آزاد امیدواروں کو خرید کر یعنی کے اپنی جماعت میں شامل کر کے حکومت بنائے گی یا پھر آزاد امیدوار جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے لیکن دوسری طرف گوہر ایوگ کی جانب سے یعنی پی ٹی آئی کے چیئرمین کی جانب سے واضح بیان دے دیا گیا کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اب ایک صورت جو نظر آ رہی ہے وہ صورت یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں مل کر ایک نئی حکومت بنائیں گے اب دونوں کی جانب سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ایک جانب صدر زرداری کوشش میں ہے کہ وہ اپنی حکومت بنائیں تو دوسری جانب میاں محمد نواز شریف کی جانب سے کل دیا جانے والا بیان یہ ثابت کرتا ہے کہ میاں صاحب اس چیز کو مان گئے ہیں کہ اب ان کی مقبولیت ماضی کی مقبولیت کے حساب سے باتی نہیں رہی میاں صاحب اب بیٹھ کر بات چیت کرنے کو تیار دکھائی دے رہے ہیں اب سوال یہ اڑتا ہے کہ آخر کون کہا جا کر بیٹھے گا اور سب سے بڑا سوال کہ جس کے لیے جنگ ہو رہی تھی جس کے لیے سوالات اٹھائی جا رہے تھے کہ آخر وزیر آزم کی کرسی پر کون بیٹھے گا تو اب یہ معاملہ ایک مسئلہ بھی بن جائے گا اگر پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان ٹیپلز پاتی کے ساتھ بیٹھتی ہے تو اب وزیر آزم کون ہوگا کیا وزیر آزم بلاول بھٹو زرداری کو بنایا جائے گا یا پھر میاں صاحب خود اس کرسی پر برا جمان ہوں گے ایک جانب جہاں سیاست کے اندر ہلچل مچ رہی ہے جو اور توڑ کی سیاست کا آغاز ہو چکا ہے وہی دوسری جانب عوام کیا سمجھتی ہے وہ عوام کے جس نے آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو گھروں سے لکل کر اپنا تیمتی ووڈ ڈالا سوالات بہت سارے جنم لے رہے ہیں عوام ایک جانب یہ کہتی دکھائی دے رہی ہے کہ آخر ایمکیو ایم پاکستان کو اتنی نشستے کیسے مل گئی تو وہی خدشات بھی جنم لے رہے ہیں کہ سوراب گوڈ کی سیٹ ایمکیو ایم پاکستان نے آخر کیسے نکال لی تو وہی دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار یعنی کہ این اے دو سو 32 کے کینڈیڈ یہ بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ فارم 45 کے مطابق وہ اس سیٹ سے جیت چکے ہیں جبکہ آلمگیر خان یعنی کہ این اے دو سو چھتیس کے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار بھی یہی بات کہتے دکھائی دے رہے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ سیٹ میں نے جیت لی ہے مگر انتخابی ریزلٹس جو ہمیں دیے گئے وہ درست نہیں دیے گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا اس وقت ہم عوام کے درمیان موجود ہیں عوام کے پاس آئیں گے عوام سے جانیں گے کہ آیا وہ اس انتخابات کو کیسا دیکھتی ہے کیا انتخابات صاف اور شفاق ہوئے ہیں یا پھر انتخابات کے اندر ماضی کی جو روایات ہیں وہ برقرار ہیں نہیں داندلی توہیر کئی جگہوں پہ ہوا ہے کئی جگہ پہ نہیں ہوا لیکن بات یہ ہے بس مسئلہ تو آ رہے ہیں یہی دو عمران خان کے ساتھ مسئلہ زیدہ آ رہے ہیں اس کا دو پارٹی ہوئے ہیں اس کو پورا نہیں دے رہے ہیں واپس چھین لے اس سے آپ نے گھوٹ کس کو دیا؟ میں عمران خان کو دیا عمران خان آنا چاہیے؟ عمران خان آنا چاہیے خان کو جیل میں جیل میں لیکن وہ آ جائے گا اوٹ جیت جائے گا تو آ جائے گا اس کا سارا مسئلہ حال ہو جائے گا نہیں آپ ساپ تو نہیں گئے سکتے میں نے تو یہاں کافی لوگوں کو دھاندلی کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میرا اپنا نام نہیں آیا یہیں کی پیدائش میری سن چھہتر سے سن چھہتر سے رہ رہ رہے ہیں پچھلی سن اٹھارہ میں میں نے یہیں یہ بلدی اسکول میں پناہ ووٹ ڈالا ابھی میرا کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی نام نہیں آیا یہاں بھی چیک کر آیا انٹری پہ آیا موبائل میں بھی چیک کر آیا مگر نام نہیں آیا باقی بھائیوں کو نام نہیں آیا میری بھی انٹری نہیں ہے اور یہاں میں نے دیکھا کہ باقی جو طریقے سے کر رہے تھے وہ جامت اسلامی تھی تیرے کے لبک والے تھے باقی اور دیگر لوگ کچھ گڑا پڑ کر رہے تھے وزیر آدم تو پی ٹی آرہی ہے اب یہ سیٹے جو بتائیں گے اب یہ سکتان میں اب یہ اپنی جو آزاد امید بھارے ہیں اکسی ریت میں آ چکے ہیں اب یہی لاندے جائیں گے تو انہیں کی سیٹ بنے گی میں تو یہ سمجھنے ہو جائیں گے باقی تو جو ہے سیٹنگ وہ تو نواز شریف اور حضاری صاحب کی ہے وزیر آدم تو نواز شریف آئے گا اور ہماری ایمکیوم آئے گی سمجھ رہو تو اسی میں ہم خوش ہیں بلکل ٹھیک ہوئی ہے مناسب ہوئی ہے جائز ہوئی ہے وہ جیت گئے نا لوگ ادھر بھی ایم پی آئے والے ان کے ساتھ ملے تھے نا اس کی وجہ سے جیت گئے جانگیوم ہے یہ سیڈی سیڈی کی کیونکہ کئی جگہوں کے اوپر مجھتے رکھوں موہمین کو پانچ بورد ملے ہیں کہیں پہ ساتھ ملے ہیں کہیں پہ بارہ ملے ہیں اور ایک دم ہی ان کے ایک لاکھ بیس ہزار کیسے ہوگا بہت آئی جماعتیں پیٹی آئی کے ساتھ بھی غلط ہوا ہے مہاجر کبی موہمین کے ساتھ بھی غلط ہوا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی غلط ہوا ہے پیٹی آئی کا ہونا چاہیے میرے خیال سے جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں کافی تبدیلی نظر آ رہی ہے کیونکہ اس میں آزاز زیادہ جیتے ہیں کئی صوبوں میں جس کی وجہ سے جو نئے حکومتیں بنیں گی ان کو ان کی بہت ضرورت پڑے گی آنے والے وقت میں ایمکی ایم اور نواز شریف اور جیسے نون لکھ جیت رہے ان کی حکومتیں بن سکتی ہیں کراچی میں سندھ کی حکومت ہو سکتی سندھ میں تو میرے خیال سے یہ صحیح انتخابات ہوئے ہیں دیکھیں دو آزار اٹھارہ میں بھی ایسی گنتی ہوئی تھی آر اس کو باہر نکال دیا گیا تھا اس کے بعد خود گنتی کی گئی تھی اسی طرح کا سننے میں نہیں آیا دیکھیں سپولنگ ایجینٹ اندر بیٹھے رہے ہیں ان کے سامنے ہوا ہے جو بھی ہوا ہے دو آزار اٹھارہ والا دیکھا جائے تو وہ امران خان کی جیت کے اس لیے لوگ بولتے ہیں میں تو مولتا ہوا یہ صحیح ہوا ہے جو وہ تو دو آزار اٹھارہ والا کمرے میں بیٹھ کے ہوا تھا نہیں ہمتی شانتی تو نہیں بھائی اسی ہوا ہے جیسے بھی ہونے تھے پہلے جیسے نہیں ہوا جیسے ہوتے تھے